مذہب اسلام ایک عالم گیر مذہب ہے چونکہ اسے کل عالم کے لیے اتارا گیا مگر اس پورے قرآن عرض کے مختلف ملکوں اور خطوں میں سے پھیلانے کے لیے خدا نے ایک ایسا احتمام کیا کہ اس کا پیغام اس کا پیام ایک ایسے لہجے ایک ایسی شکل میں ڈھالا گیا کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے وہ بے انتہا بہت جلد قابل قبول ہو گیا اور بہت پسندیدہ بھی ہو گیا اگر ہم برے صغیر کی بات کریں تو یہاں پہ خدا کے اس امدہ ترین مذہب کو پھیلانے میں ہمارے صوفی شورا اور ان کے کلام اور اس کلام کے غنائی انگ کو ایک بہت بڑا دخل ہے اور اس کا بہت بڑا حصہ ہے ہم نے آج کے اس خصوصی شبستان میں یہ احتمام کیا ہے کہ ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے صوفی شائر ایک بہت بڑے فلوسفر بابا بلے شاہ کے کلام ان کی حیات کے اوپر پورے کا پورا آج شبستان کا اپیسوڈ ڈیڈیکیٹ کیا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ وہ کلام ہے جسے صدیوں سے سند مقبولیت حاصل ہے اور صدیوں تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا عجیب مولا کا رمز ہے یہ سارے کلام کسی ایسی مغفرت کی گھڑی اور ایسی قبولیت کی ساتھ میں لکھے گئے تھے کہ ہر کچھ عرصے بعد کچھ ایسے فنکار منظر عام پہ آ جاتے ہیں جو اس پیغام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں یہ اس کلام کی ایک کرامت ہے آپ کبھی اس بات پر غور کیجئے گا کہ کلام کی ایک کرامت موجود ہے ان بزرگوں کی وجہ سے اس پورے ٹاپک پر بولنے کے لیے میں نے سوچا کہ کچھ ایسے لوگوں کو بلائے جائے جنہیں بابا بلے شاہ کی ذات اور حیات سے ایک خاص دلچسپی بھی ہو ایک نسبت بھی ہو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب دکٹر غافر شہزاد صاحب جو ماہر تعمیرات ہیں اور ماہر تعمیرات تو یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کے اور میرے گھر بناتے ہیں بلکہ قصور میں جو بابا بلے شاہ کے پورے دربار کا کمپلیکس ہے وہ انہی کا ڈیزائن کیا ہوا اور انہی کی نگرانی میں ایکزیکیوٹ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اختر جاوید صاحب اختر جاوید صاحب کا تعلق انگریزی عدب سے بھی ہے اور سکفیانہ شاعری پہ بھی ان کی چونکہ تحقیق زمانہ طالب علمے میں بہت زیادہ بلے شاہ پہ تھی تو میں نے سوچا کہ حیات بلے شاہ کے بارے میں ان سے بہتر شخص کون ہوگا بے انتہا مہربانی آپ کے آنے کی فاتین حضرات میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کلام کچھ لوگوں کے نام سونپا جاتا ہے ہر نسل میں اور ہر نسل میں بھی ہر کچھ سالوں کے بعد اس طرح یہ لوگ اس تمام ٹیچنگ کے اس تمام کلام کے اس شاعری کے اور اس کے پیغام کے بہت بڑے امین بن جاتے ہیں ہمارے ہاں پچھلے کچھ دنوں میں ایک صاحب جلوہ گر ہوئے اور وہ اس انداز سے جلوہ گر ہوئے کہ سب دیکھنے اور سننے والوں کو سمجھ آگئی کہ اس دور کا یہ وہ چنیدہ امین ہے پیامبر ہے جسے اب اس کلام کو مزید لوگوں تک دنیا کے کونے کونے تک پھیلانا ہے میری انتہائی ایک خوشبختی ہے کہ آج شبستان میں اسرار تشریف رکھتے ہیں اسرار کو دیکھنے والے اس کو چاہنے والے اتنی جلدی پیدا ہوئے ہیں اس کو سننے والوں کی تعداد اس طرح بڑی ہے کہ اس میں نہ ہی ان کی ریاضت کو دخل ہے نہ ہی ان کی تربیت کو دخل ہے یہ کسی کی رحمت کا کسی کے کرم کا موجزہ ہے جو اس طرح کی مقبولیت حاصل ہوتی ہے اور یہ آواز بغیر نظر کرم کے یہ انرجی بغیر خاص لطف و کرم کے پیدا ہی نہیں ہو سکتی بالکل جو دلوں کو گھیر لے اور جس آدمی کی بیٹ کے اوپر لوگوں کے دل یوں چلیں کہ لگے کے ساتھ سنگت کر رہے ہیں ہماری دھڑکنیں واقعتاً اسرار آپ کے گیتوں کی دمساز بھی ہیں اور اس کی سنگت بھی کرتی ہیں آپ سب لوگ بہچان گئے ہوں گے میری پہلی ملاقات ہے لیکن بہت بڑی خوشبختی شبستان کے میزبان ہونے کی یہ ہے کہ ایسے سے مہمان میرے ہاتھیں ہیں اور پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ تعلق اور یہ نفاقت زندگی پھر قائم رہے گا آپ ہمارے ساتھ رہیے تو آپ کے سامنے ماہرین بھی آئیں گے اور پھر اسرار بھی آئیں گے اور اب جب کہ میں نے آپ کو یہ دونوں وعدے کر لی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی شاید ہی بدزوک ہو جو اپنے سکرین کا چینل بدلے ایک مختصر وقفہ آپ برداشت کیجئے اس کے بعد ہم سب آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے آفر صاحب میں سب سے پہلے آغاز آپ سے کروں گا ہم دیکھتے ہیں کہ برے صغیر میں اور دنیا اسلام میں صوفیہ کے ہاتھ میں ایک ہی ترویج اور تبلیغ کا ہتھیار تو نہیں کہوں گا مگر ایک ہیلہ تھا اور وہ تھا شائری ان کی باتیں اور پھر اس شائری کو غنام رنگ میں رنگنے والے کے بعد وہ اس کا گانا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً بہت موثر چیز تھی یہ سب کانٹیننٹ کے حوالے سے اس لیے زیادہ موثر تھی کہ اگر یہاں کا آپ صدیوں پرانا کلچر دیکھیں تو ہندووں کے ہاں یہ موسیقی اور بھجن کی ایک روایت چلی آ رہی تھی اور وہ نسل در نسل منتقل ہوتی جا رہی تھی تو اس لیے اگر شائری کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار اختیار کرتا تو شاید وہ اتنا زود اثر نہ ہوتا اس کو اتفاق سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں ابن عربی اور وہ جو پرانی روایت چل رہی ہے اس کو یہ صوفیہ لے کے شائری کی شکل میں فارسی سے ہمارے ہاں پنجابی زبان میں لے کے آئے تو اس کا خاطرخواہ فائدہ ہوا اور بہت تھوڑے عرصے میں وہ باتیں جو اگر ویسے وہ اگر لوگوں تک پہنچاتے تو شاید لوگ اتنی توجہ سے نہ سنتے جتنی توجہ سے انہوں نے شائری کی شکل میں وہ روحانیت کا پیغام ان صوفی شورا کی زبان سے قبول کیا بین تھا امدہ بات ہے واقعی اسے اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ ہر کے لیے اسے قبول کرنا آسان کر دیا گیا ہے سر آپ فرمائیے کہ بابا بلے شاہ کا بنیادی طور پہ جو پورے پیغام کی ایک بنیادی فلسفہ اور جو پیغام ہے وہ اسے سم اپ کریں تو کیا کہا جا سکتا ہے بلے شاہ کی لائف میں جو سب سے جو سٹرانگ میڈیم انہوں نے یوز کیا ہے نا وہ ہے پویٹری تو پویٹری جو ہے نا پویٹری کی ایسنس یہ ہے کہ it's the spontaneous overflow of the powerful feelings which we recollect in tranquility تو پویٹری ہمیشہ unobtrusive ہوتی ہے palpable design کی پویٹری نہیں ہو سکتی یہ افسانہ یا novel نہیں کہ بیٹھ کے آپ لکھ سکیں تو پویٹری کے لیے جو جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں mind of a poet is like a fading coal تو اس کو کوئی transitoryness جو ہے وہ provide کی جائے گی کوئی temporary طور پر کوئی اس کو stimulus ملے گا تو پھر وہ لکھے گا بھلے کہ ہاں جو سب سے important بات ہے جو essence ہے پویٹری کی وہ search for the self ہے اور اس میں search for the self کے لیے جو اگر آپ اس کو quranic scripture سے relate کریں تو جیسے کہ quranic scripture start ہوتا ہے read in the name of thy lord who created you from a single clot read and thy lord is merciful who taught you how to write with a pen and taught you what you knew not اب آپ new not کی interpretation اگر آپ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ صرف spirituality کی ہی world ہے جس کو شاید unmask کرنے کے لیے quranic scripture کے start میں information disseminate کر دی گئی تو بھلے کے ہاں یہ چیز سب سے زیادہ important ہے کہ آپ نے acquisition of knowledge کے لیے search for the self کے لیے کون کون سے medium استعمال کرنے ہیں poetry تو ایک externalization of the deepest جو اس کے fears یا hopes یا وہ ہیں اس کو وہ externalize کرتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ جو آپ نے آپ کو discover کرنے کے لیے اس کی پوری کی پوری life ہے کیونکہ یہ دیکھیں 1680 میں اس کی برت ہوتی ہے بلے شاہ کی اور یہ period 1757 تک کا period ہے اس period کے دوران میں اگر بلے پر formative influence دیکھا جائے تو وہ western poetry کا تو obviously نہیں ہوگا کیونکہ primarily ill informed تھے اور یہاں پہ ہمارا ایک culture religion کی طرف جو tilt تھا تو اس میں western میں ہمیں نظر آتا ہے جیسے descarts نے کہا cogito ergo sum i think therefore i am تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو west میں بڑی appreciate کی گئی لیکن آپ دیکھیں کہ بلے نے کی جانا میں کون کہہ کے اس سے بہت بڑی بات اس سے الہدہ کر کے کہہ دیا اس سے الہدہ کر کے کہہ دیا اور زیادہ expressive طریقے سے کہہ دیا اس میں discovery کی بات ہو رہی ہے اگر بابا بلے شاہ کے کلام سے محفل کا آغاز کریں تو میرے خیال میں جو کچھ ہم نے تفسیر اور تشریح کی ہے وہ ساری دھری کی دھری رہ جائے گی اور کلام اوپر آ جائے گا بالکل جی بہت شکریہ موسیقی 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 ہاتھ کونڈی موڑے کمبل دھریا چاکاں والی شکل بڑھائی آو سیو رلے دے وہ بڑھائی آو سیو رلے دے وہ بڑھائی میں برپایا رانچہ مائی آو سیو رلے دے وہ بڑھائی آو سیو رلے دے وہ بڑھائی موسیقی بلے شائک صدا کی تا بلے شائک صدا کی تا پیتا زیر پیالا پیتا پیتا زیر پیالا پیتا نا گجلا ہاں ٹوٹا لیتا درد ہما دی کٹھڑی جائی آو سیو رلے دے وہ بڑھائی آو سیو رلے دے وہ بڑھائی میں برپایا رانچہ مائی آو سیو رلے دے وہ بڑھائی آو سیو رلے دے وہ بڑھائی آو سیو رلے دے وہ بڑھائی ہسین دھن کلام تو وضبناک ہے ہی اور میرے خیال میں ہم کئی انداز میں سے پہلے سن چکے ہیں لیکن یہ انداز بھی بے انتہار دل پذیر ہے بہتین حضرات یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور مزہ تب آئے گا جا آپ ہمارے ساتھ رہیں تو پھر ہی مزہ ہے یہ پوری محفل آپ کے لیے سجائی گئی ہے ایک مختصر وقفہ اور دوبارہ ہمارا تعلق چڑ جائے گا اختر صاحب یہ جو اس شاعری کے اندر ڈھولن ماہی کا ذکر ہوتا ہے رانجن کا ذکر ہوتا ہے محبوب کا ذکر ہوتا ہے یہ کس کا استیارہ ہے کس چیز کی علامت ہے دیکھیں نا اس کو ہم ریلیٹ کریں گے کانسپٹ آف لف کے ساتھ جیسے آپ ویسٹ میں ہم کہیں نا پلیٹونک لف کیری ٹاز فیلیل لف لیبیڈنس اور یہ سارا کچھ تو یہاں پہ پلیٹونک لف کو جو ایکسپلین کیا گیا نا اس کا مطلب کوئی انڈیویجول نہیں ہے انڈیویجول is a وایا میڈیا اگر وہ مرشد کا ورڈ استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ عشق کا ورڈ استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک وایا میڈیا ہے between the individual اور جو ultimate reality ہے مرشد اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس شخص کا جڑنا ہے تو اگر میں یہ کہوں غافر صاحب کہ محبوب اور پھر مرشد دونوں معبود تک پہنچنے کی دو سیڑیاں ہیں تو غلط ہوگا یا صحیح ہوگا نہیں ایک حد تک یہ درست بات ہے کیونکہ یہ جو سفر ہے عشق کا یہ سفر ہے یہ اکیلے طے کرنا یا بغیر کسی مرشد کی رہنمائی کے یہ سفر طے کرنا تو بہت مشکل ہے گمراہی کے بہت سارے خدشات ہیں پھر مرشد کے بغیر تو دو قدم نہیں چلا جا سکتا اس میں صرف بلے شاہ کا ہی نہیں ہے سلطان باؤ بھی کہاں سے نکلتے ہیں اور مرشد کی تلاش میں دیلی تک جاتے ہیں بلے شاہ کے ہاں تو مرشد کا تصور یہ جو قادری سلسلہ خاص طور پر اس میں تو مرشد کا تصور بہت ڈومینیٹنگ ہے سلطان باؤ کے ہاں بھی مرشد کے بارے میں بار بار ذکر آتا ہے اور وہ حج کرنے کے مقابلے میں بھی کہتے ہیں کہ مرشد کا دیدار کرنا جو ہے وہ لکھ کروڑا حجہ ہو اس کے برابر وہ کہتے ہیں اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مرشد کتنا اہم ہے اس سارے راستے ہیں آپ کی باتوں سے اندازہ یہ ہوا کہ مرشد مولم بھی ہے موالج بھی ہے مسیحہ بھی ہے مشیر بھی ہے اور یہ سب چیزیں ایک ذات میں جب آ جائیں تو پھر راستہ کاٹنا آسان ہو جاتا ہے اور ناراض ہو کے دراصل وہ آپ سے وہ ساری مشکیں کرواتا ہے جن کو کرنے کے بعد بارگاہ حقیقت پہ پہنچ کے امتحان کو پاس کرنا کچھ مشکل رہتا نہیں ہے وہ یار کو منا لیا یا مرشد کو منا لیا تو پھر خدا کو منانا تو بہت آسان ہو جاتا ہے اسرار کہاں سے تعلق ہے آپ کا کس جگہ کے رہنے والے ہیں جی بیسیکلی میرے باپ دادا تو کشمیر کے تھے لیکن مجھے یاد نہیں میری پیدائش تو کشمیر میں ہوئی لیکن اس کے بعد ہم شفٹ ہو گئے ہیدر آباد سندھ میں پھر 2007 میں میں لاہور آ گیا سو وہیں میرے استاد جی ہیں استاد سلطان احمد خان صاحب ان سے تھوڑا سا سیکھا سو بس یہ چھوٹا سا سفر ہے سندھی کا کلام بھی اتنا اندگی سے گاتے ہیں جس طرح پنجابی کا کلام جی یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے ابھی ریسنڈی ایک سیریز ایک چینل پر تھی میری اس میں میں نے پشتوں میں سندھی میں پنجابی میں سرائکی میں سارے کلام گائے تھے تو کیونکہ سندھ میں مجھے لگتا ہے کہ سندھ میں سندھ ایسا صبح ہے کہ اس میں آلموس سارے ہی پاکستان سے سب لوگ گٹھے ہوتے ہیں جیسے کراچی میں تو میرے دوست تھے بہت سے سندھی دوست تھے پتھان دوست تھے تو میں بچپن سی تھوڑا سا اور مجھے تھوڑا سا کریز بھی ہے لینگویج وغیرہ کا سیکھنے کا تھوڑا تو میں نے کافی سندھی کلام بھی کہا ہے ساری زبانوں کا جتنا بھی کلام ہے اس کا پیغام ایک ہی ہے میرے خیال اس کا ایسنس کوئی بہت فرق نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے ہاں مختلف زبانوں میں جو ایسنس ہے وہ فرق ہے کلام کا دیکھیں میں تصوف کی بھی بات چل رہی تھی میں بلیو کرتا ہوں اس کو عام سی ایک مثال کہیں گے جو کہ بزاری مثال بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایک ٹرڈیشن ہے گیم کھیلتے ہیں باندر قلعہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ باندر قلعہ والا ہے کہ جب تک رسی آپ کے ہاتھ میں آیا آپ کو جوتے نہیں پڑ دے اور رسی جھوٹتی ہے تو آپ کو چھترو جھروی آتی ہے بالکل صحیح کا سو یہ آپ کے اس پوئنٹ سے اس لیے میں نے کہا کہ لینگویج کا مسئلہ نہیں ہوتا ایک میرے دوست نے تجمل کلیم شاہ ان کا شیر یاد آ گیا کہ کولو جتیا ہویا ہے جنہ مرضی نسی جا بالکل سو مطلب یہ ہے کہ آپ کتنا بھاگیں گے آپ پوئنٹ وہی ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم سوفی پویٹری پڑتے ہیں تو ایک بابا اور دوسرے بابے کے درمیان گیاب صدیوں گا ہے لیکن آپ جب پڑیں گے تو اس کا ایسنس اس کا پوئنٹ اینڈ پہ ایک ہی نگلتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو ہر شخص اپنی لینگویج میں یا اپنے سٹائل میں تو کیونکہ آرٹسٹ بھی تھے تو کرافٹ اپنا اپنا تھا بے شک لیکن اس میں میسیج آپ کہاں تک بھاگ جائیں گے اپنے آپ سے کتنا بھاگیں گے اور بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے درستہ یہ وہی ہے کہ ایک ہی سینٹرل پوائنٹ ہے اس کے لئے ہر بندہ اپنے مدار کے اندر تواف کر رہا ہے بلکل واقع ہے جی بلکل اصرار جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا اشارہ دراصل اور ہمارا دھیان بھی تمہیں طرف ہوتا ہے یہ میں نے ڈھولن ماہی کے لفظ ہی اس لئے استعمال کیا تھا تاکہ یہ آپ کو یاد آجا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں آئیے بسم اللہ شامل ہے محفظ محفظ بے حد رمزا دستا دے حد رمزا دستا میرا ڈھولن ماہی دے حد رمزا دستا میرا ڈھولن ماہی دے حد رمزا دستا نی میرا ڈھولن ماہی بے حد رمزا دستا نی میرا ڈھولن ماہی میم دے اولے بستا میرا ڈھولن ماہی میم دے اولے بستا میرا ڈھولن ماہی آپ پہ زاہر آپ پہ پاتنے آپ پہ لک لک بہندا ہے آپ پہ ملا آپ پہ کازی آپ پہ علم پڑھے دائے آپ پہ ملا آپ پہ کازی آپ پہ علم پڑھے دائے آپ پہ لکتا آپ پہ دھس دا آپ پہ دھوم مچیں دائے آپ پہ لکتا آپ پہ دھس دا آپ پہ دھوم مچیں دائے پلاشو انایت میں نو بل بل درشن دیں دائے بہت لگتا دس دا میرا ڈھوڑن پائے اولیا شامن سور کہاوے رمز انل حق آپ سناوے اولیا شامن سور کہاوے رمز انل حق آپ سناوے آپ پہ آپنوں سولی چڑھاوے آپ پہ آپنوں سولی چڑھاوے دے کول کھلو کے ہس دا میرا ڈھوڑن پائے دے کول کھلو کے ہس دا میرا ڈھوڑن پائے نیمت اولے مس دا میرا ڈھوڑن پائے سر یہ جو صوفی کا بانڈ ہے اپنے اللہ سے اس کے درمیان میں ایک بہت بڑا تعلق عشق ہے وہ عشق سے بھی جڑا رہتا ہے اور عشق کے ذریعے اپنے خدا تک پہنچ کے اسے جڑنا چاہتا ہے یہ کیسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے یہ اسرار صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کسی نہ کسی چیز سے جڑا رہنا جو ہے نا وہ اس چیز کی خوبصورتی ہے ایک تعلق رہنا ایک تعلق ہے اگر اس تعلق کو میں اگر پویٹری میں ایکسپلین کروں تو جیسے صوفی پویٹری میں یہ کہتے ہیں کہ اے میں تینی اڈی یارہ اپنے آپ پتنگ اب بلے شاہ کے اوپر جو انفلنس ہے اوویسلی بیکڈراؤس میں جو ہے سلطان باہو عشق جناندے ہڈیر اچھا اوراندے چپ چپاتے ہو لون لون دے وچ لکس بانا پھر دے گنگے باتے ہو کر دے وضو اس میں عظمدہ دریائے وعدت وچناتے ہو تد نمازان قبول باہو جد یارہ یار پچھاتے ہو بلہ اس کو کتنی خوبصورتی سے اس ہوپ کو ایک میسیج دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بلے نو لوگ متین ہیں دے بلے آ تو جا مسیطین وچ مسیطین کی کچھ اندہ جے دل و نماز نہ نہیں تھی بارو پاک کی تے کی اندہ جے اندروں نہ گئی پلی تھی بن مرشد بلے آئے میں گئی تیری ساری عبادت کی تھی تو مرشد کو عشق کو اور الٹیمیٹ ریالیٹی جو اللہ تعالی کی ذات ہے وہ سارے زینے پویٹری کے دو سٹیکیٹو ورسز میں وہ پورے کر دیتا ہے بلہ بلکل سمجھ آگئی سر کہ یہ واقعی طرح مختلف مرحلے ہیں جس کے ساتھ انسان آگے بڑھتا جاتا ہے آپ نے بابا بلے شاہ کے مزار کی تعمیر اور اس کے ڈیزائن اور اس کی ایگزیکیوشن پر بہت کام کیا ہے ہم ان سے ایک چیز اور سن لیں تو پھر اس پر پورا قصہ میں آپ کو تکلیل دوں گا غافر صاحب آپ ہمارے سے شیئر کیجئے اس وقت بابا بلے شاہ کی کیا چیز پیش کر رہے ہیں ایک اور کیونکہ بلے شاہ کی پویٹری مجھے اس لیے بھی زیادہ اپیل کرتی ہے کیونکہ باقی صوفیز میں مجھے نظر آتا ہے کہ بلہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈیرنگ تھے سو اس میں ایک اس کلام میں تھوڑی سی ایک ریکویسٹ سی ہے جو کہ بلے شاہ نے کم کم ہی کی کہ پامے جان نہ جان ویڑے آ وڑے بے رہے ہیں واقعی ایک منت ہے بلکہ آئیے جی بلکہ بسم اللہ پامے جان نہ جان پامے جان نہ جان ہو ویڑے آ وڑ میری پامے جان نہ جان پامے جان نہ جان ہو ویڑے آ وڑ میری میں تیرے قربان میں تیرے قربان ہو ویڑے آ وڑ میری پامے جان نہ جان موسیقی تیرے جی آمنو ہو دی نکوئی تیرے جی آمنو ہو دی نکوئی ڈھونڈا جنگل بے داروی ڈھونڈا جنگل بے داروی ڈھونڈا جنگل ڈھونڈا تا سارا جہان ڈھونڈا تا سارا جہان ہو ویڑے آ وڑ میری پیرے تیرے قربان سر جی بات مسئلہ سے بھی یہ ہے کہ سارے لوگ جو آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا جب تک آپ مولا علی کی شان میں جو آپ کی بے انتہا مشہور چیزیں اسے شامل نہیں کریں گے اور سر میں سمجھتا ہوں گانے والے کو لیے الگ نیکیاں ہیں بجانے والوں کے لیے الگ نیکیاں ہیں اور سننے والے اور ماننے والوں کے لیے الگ نیکیاں ہیں تو سر ہم یہ نیکیاں ضائع نہیں ہونے دے سکتے درخواستہ تسبستہ شامل کیجئے ٹاکہ ہم آگے بڑھیں جی بسم ٹاکہ ہم آگے بڑھیں 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 ٹاکہ ہم آگے دشمن لی ہنے علی صدارہ علی کنارہ ہر ہر سازانہ سب آکھوں علی علی روم علی علی لجبال مرمی آکھاں علی علی روم علی علی لجبال اکھی جا ملنگا تُم علی 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 اکھی جا ملنگا سچیں اپ من لینگے آج نیت گال سارے یالی یالی گانگے مست 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 دم مست کلندر مست دم مست کلندر مست دم مست کلندر مست دم مست کلندر مست دم مست دم مست موسیقی غافر صاحب بابا بلے شاہ کا مزار اور اس کا پورا کمپلیکس جو ہے اس کی تعمیر میں آپ کے ڈیزائن اور آپ کے ماہر تعمیرات ہونے کا بہت بڑا دخل ہے یہ بتائیے یہ کیسے سارا واقعہ ہوا اور آج اس کی شکل کیا ہے درکٹر صاحب جیسے ابھی آپ اسرار سے بات کر رہے تھے نا اسی طرح اقبال باؤ کے حوالے سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سیلیکٹ کرتا ہے اپنے لوگوں کو بلکل اور وہ کنوے کرنے کے لیے یہ جب سارے پروسس کو دیکھتا ہوں تو وہ مجھے بھی لگتا ہے کہ جیسے بابا صاحب کا یہ مزار جو ہے وہ میرے ہاتھوں سے ڈیزائن ہونا تھا اس لیے کہ یہ کوئی 1973 کی بات ہے حنیف رامے صاحب جب شیف نسٹر تھے انہوں نے اس وقت وارث شاہ کا مزار ڈیزائن کروایا اور اس دوران ہی بابا بلے شاہ کا جو مزار کا ڈیزائن ہے اس وقت بھی کروایا گیا لیکن یہ تفاق دیکھئے کہ وہ مزار ایمفی تھیٹر کی طرح سے تھا کہ درمیان میں مزار تھا چاروں طرف وہ جو ایمفی تھیٹر ہوتا ہے اور اس کے اردگیت شاپس تھی لیکن یہ جو بلکل ایک کمرشل اور رومن اپروچ تھی یہ بابا صاحب کو پسند نہیں آئی حالانکہ اس کے لیے فنڈز ایلوکیشن ہو گئے لیکن یہ کبھی نہیں بن سکا اس کے بعد ایک اور آرکیٹیکٹ ہے انہوں نے کوئی ڈیزائن کیا وہ اس میں بھی کمرشل وینچر زیادہ تھا اچھا بابا صاحب کو وہ بھی نہیں پسند آیا وہ بھی نہیں بن سکا حالانکہ بہت پولیٹیکل پریشر تھا ظلفکار علی بھٹو گئے وہاں پہ خود اس وقت ایک لاکھ روپیہ اپنی جیب سے ٹوکن منی دیا کہ we want to start this complex تو ہمارے department نے میں چونکہ آرکیٹیکٹ تھا وہاں پہ میرا کام تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ ادھر ادھر سے تو سب کام کروا چکے ہیں آپ بھی اپنی کوئی پرپوزل پیش کریں تو خالد مقبول اس وقت گورنر تھے تو میں نے ایک پرپوزل بنائی میں نے کہا جی میں پیزنٹیشن دیتا ہوں آپ کو تو وہ جو ڈیزائن میں نے وہاں پہ پیزنٹیشن دی وہ مزے کی بات یہ ہے کہ خالد مقبول صاحب کہنے لگے کہ میں سائٹ پہ جا کے پیزنٹیشن لوں گا ادھر نہیں کسی آفیس میں نہیں تو ہم سب لوگ سائٹ پہ چلے گے وہاں آپ ڈسپلے اور یہ اوپن پبلک پیزنٹیشن تھی بلکل جیسے پی ایش ڈی میں اوپن ڈیفینس ہوتا ہے اینی باڈی کن آسک اینی قویسچن یہ اس طرح کا وہ تھا سارا اچھا اس میں جو کونسپٹ تھا بنیادی طور پہ وہ ذرا تھوڑا سا اس حوالے سے دلچسپ تھا کہ چونکہ اس صوفیزم پہ میں نے کام کیا ہوا تھا صوفیہ کی شاعری کو میں سمجھتا تھا پڑتا تھا پسند کرتا تھا ابزواب کرتا تھا پھر جو قصور کا کلچر ہے اس کا مجھے پتا تھا وہاں کی جو آگٹر کی ٹریڈیشن ہے اس کا مجھے پتا تھا تو یہ ساری باتیں سامنے رکھتے ہوئے بیسیکلی اس کے ڈیزائن کو کیا گیا اچھا باو صاحب کا پرانا ڈیزائن اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ ایک سکوئر تھا کیوب تھا اور اس کے آگے ایک لمبا سا برامدہ تھا اچھا میں جب فرس ٹائم وہاں پہ گیا تو مجھے ایسے لگا جب میں نے ایک ڈسٹنس سے دیکھا ویجولائز کیا میں نے بلکل تو ایک مدھم سی شکل میں مجھے وہ بلکل چرخے کی شکل لگی کہ جو چرخے کا ایک ویل ہوتا ہے گول اور اس کے آگے وہ پارٹ ہوتا ہے یہ گول کے بجائے سکوئر تھا تو بلکل ایک فیزیکل فارم جو پرسونیفکیشن چرخے کی ہے مجھے وہاں پہ نظر آئی تو بعض صاحب کی شاعری میں چرخے کا بہت ذکر ہے بہت بڑی علامت ہے جو ان کی شاعری کے اندر اور چرخے میں وہ جو سرکل ہے تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں اس سرکل کو لوں میں نے اس سرکل کے سیگمنٹ کو سیلیکٹ کیا اور اس میں پھر اس سرکل کے سیگمنٹ کو سیلیکٹ کر کے جتنی اس کی آرچز بنیں جتنے ڈیزائن بنیں وہ بیسیکلی اس سرکل کے سیگمنٹ سے ارجنیٹ ہوتے ہیں اور اگر آپ اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا بند کر کے دیں یوں لگتا ہے کہ درمیان میں ایک صوفی بیٹھا ہے اور اس کے چاروں طرف اس کے چار چیلے بیٹھے ہیں اور وہ اس پوری فضا کے اندر اپنی یہ آپ کی ڈسکرپشن سننے کے بعد اگر اب سمجھ آئی ہے کہ یہ خود بابا بلے شاہ نے منتخب کرنا تھا کسی ایسے شخص کو کیونکہ ان کی عبدی آرامگاہ کو کس شکل میں آگے کچھ سال چلنا تھا بات سر انتخاب کی اور چنے جانے کی ہو رہی تھی میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کلام کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہر نسل میں سے پنکار قیدا کر دیتا ہے اور ان کو چن بھی لیتا ہے ہمارے ساتھ ایک نوجوان مگر بے انتہا ہونہار گلوکار موجود ہے جن کا نام شیراز علی ہے اور شیراز اس وقت یہاں پہ اپنے ایک مخصوص انداز میں بابا بلے شاہ کا کلام پیش کریں گے جس میں بڑی دلاویزی ہے آپ سونیں گے تو مجھ سے متوفق کونگے جی شیراز موسیقی 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 اٹھ بلے آ موسیقی 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 چل ہوتہ چلیے تیجتے ہون سرینے نا کوئی سا ڈی زات پچھاڑے تے نا کوئی سا نو منے منے اٹھ گے گوانڈوں یاد اٹھ گے گوانڈوں یاد رب ہونکی کریئے رب ہونکی کریئے اٹھ گے گوانڈوں یاد رب ہونکی کریئے رب ہونکی کریئے اٹھ گے گوانڈوں یاد چاروں ترہ ملن دے چرچے چاروں ترہ ملن دے چرچے ہویاں ساتھ تے یاد ہویاں ساتھ تے یاد رب ہونکی کریئے اٹھ گے گوانڈوں یاد ڈانڈ کلے جے بل بل اٹھ دے ڈانڈ کلے جے بل بل اٹھ دے بین دے کھے دی دا بین دے کھے دی دا رب ہونکی کریئے اٹھ گے گوانڈوں یاد رب ہونکی کریئے رب ہونکی کریئے اٹھ گے گوانڈوں یاد موسیقی کریئے موسیقی کریئے موسیقی کریئے بلاشا 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 پیارے باجعوں ھے 시죠 پوروار نہ پا رباز کی خری bacter ربا ہونکی کریئے ربا ہونکی کریئے ربا ہونکی کریئے اس عمر میں یہ سنجیدگی اور ٹھہراؤ اور تدبر خدا تعالی منظریں آسان کریں بہتین حضرات بے انتہا خوشی ہے کہ آج شیراز اس محفظ میں شامل ہوئے اور آپ سے متعرف ہوئے ہمارے ساتھ رہیے تو آگے ابھی اور نئے گلوکار آنے والے بہتین حضرات ویسے تو میں یہ پروگرام پیش کرتے وقت تو میری پوری ٹیم بھی یہ پروگرام پیش کرتے وقت بے انتہا آجزی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے تاکہ ہماری غلطیوں کو آپ درگزر کریں اور اگر کوئی چیز اچھی لگے تو اس کی تعریف ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے مگر ایک بات کہاں میں اس تمام تر آجزی کے باوجود بہت فخر ہے اور وہ فخر یہ ہے کہ یہ ہمارے ٹیلیویشن چینل جانی کے ای ٹی وی نے اس دور میں جرت کی ہے کہ آپ کے سامنے نئے لوگ لے کر آئیں دیکھئے اسٹیبلشٹ اور مانوس آوازوں اور ناموں سے ہر کوئی اپنے پروگرام کو بہت بہتر کر سکتا ہے مگر جرت کی بات یہ ہے کہ آپ واقعتاً ایک نرسری قائم کیجئے نئے فنکاروں کی تاکہ آگے چل کے اس قوم کو اچھی آوازیں سننے کا موقع ملتا رہے اور میرے خیال میں یہ بین تھا کمنڈبل پارٹ ہے اور ابھی آپ نے جو آواز سنی شراز علی کی مجھے یقین ہے کہ اگر محنت جاری رہی اور خدا کا کرم رہا تو آگے جا کے ایک بہت بڑا گلوکار آج شبستان کے ذریعے آپ سے متعرف ہوا ہے اور صرف یہاں تک سلسلہ نہیں ہے اس بریک میں ہم ایک اور بہت امدہ گلوکارہ سے آپ کی ملاقات کروائیں گے مگر اس سے پہلے میں جب نئے لوگ کی بات کرتا ہوں تو مجھے اپنی یہ دو ساتھی مہمان بھی یاد آ جاتی ہیں بلکل اور یہ بھی آپ جن بچیوں کو آج یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ کل کلان کو آپ کو بہت امدہ ہوسٹنگ اور اداکاری کرتے ہوئے یقیناً دکھائی دیں گی بلکل یہ بتاؤ بیٹا صدف کہ ہوسٹ بننا چاہوگی یا ایکٹریس ایکٹریس تو ڈاکٹر صاحب ہوں تھوڑی بہت ایکٹنگ بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ اور آپ کا سٹائل دیکھ کے تو میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں ہوسٹنگ بھی کروں اللہ کرے کہ جو بھی تم کرو اس میں بے انتہا کامیاب رہو بلکل اور آپ کے ساتھ کون آپ کی ساتھی آ جائی ہوئی ہے جی آئیشہ ہے یہ آئیشہ آئیشہ کو مائک دیجئے تک اسے بھی پوچھیں آئیشہ میں ایک بات بڑے اطراف سے کہتا ہوں جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو مجھے لگتا تھا ہی نہیں تھا کہ آپ اور آئیشہ سانیہ مریم صدف یہاں بیٹھ کے کیا کریں گی اب یقین کیجئے کبھی اگر آپ لوگوں کو دیر ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میری دوست کہاں ہیں میری ساتھی کہاں ہیں واقعی اور یہ سارا جو قصہ ہے وہ بھی اسی لیے ہے تاکہ آپ لوگوں کے چہروں سے لوگ واقف ہوں آپ کے فن سے لوگ واقف ہوں اور اس طرح یہ لوگ شبستان میں انہیں صرف یہ دیکھیں کہ نئے موسکار ہیں بلکہ نئے مہماندار اور اداکار بھی ہیں آپ کو شبستان میں آنا کیسا لگتا ہے ہمیں تو بہت خوشی ہوتے ہیں جب ہم یہاں پہ آتے ہیں اور بہت انجوائی بھی کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں مطلب سیکھنے کو بھی ملتا ہے سننے کو بھی ملتا ہے جو ہمارے نالج میں نہیں ہے بلکل آپ نے صحیح کہا واقعی طرح ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ اور آپ کے جو ہم عمر نسل ہے اس کو کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے حاتین حضرات ہم جتنی بھی باتیں کر لیں میرے خال میں جب غنائی رنگ آ جاتا ہے اس کلام میں تو اس کی ایک کشش بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ہم نے جس طرح پہلے ارس کیا کہ ہمارے پروگرام میں نئے فنکار بھی آپ کے سامنے آئیں گے آج ہم نے ایک ابرتیوئی فنکارہ کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے جن کا نام شفق علی ہے شفق علی بہت اندہ گاتی ہیں فلموں کے لیے بھی گاتی ہیں آج شبستان میں ملے شاہ کو گائیں گی جی شفق فرمائیے کیا سنا رہی ہے ملے شاہ کا کلام ہے میرا پیا گھر آیا بھلا لینی 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 پیا گھر آیا سانو اللہ ملایا پیا گھر آیا سانو اللہ ملایا اڑا پہ کرنا نیحال نی میرا پیا گھر آیا او لالنی مجھے گھڑی گھڑی آلو جاوے رنو سلزی پہ آگھٹاوے گھڑی 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 آلو جاوے رنو سلزی پہ آگھٹاوے میرے سن دی بات جے پاوے میرے سن دی بات جے پاوے اتو چان سٹو گھڑی آلنی میرا پیا گھر آیا بولالنی میرا پیا گھر آیا بولالنی ملے شہدی سیج پیاری نیمے تار نارے تاری ملے شہدی سیج پیاری نیمے تار نہارے تاری کوے کوے مری آئی واری کوے کوے میری واری واری گھڑ میں چھڑن ہویا بولالنی میرا پیا گھر آیا ملالنی میرا پیا گھر آیا ملالنی ملالنی میرا پیا گھر آیا سانو اللہ مل آیا بیا گھر آیا سانو اللہ مل آیا ملالنی ملالنی پیا گھر آیا ملالنی مقبول چیز کو گایا قافر صاحب ایک انٹرنزک میوزیکیلٹی ہے بلے شاہ کے کلام میں اور دیگر صوفیہ کے کلام میں which lends it very easily to be composed and then sung آپ اگری کرتے ہیں کہ ان کی اپنی اندر ایک مسیقیت موجود ہے یہ صرف بلے شاہ کے ہاں نہیں ہیں شاہ لطیف ہوں یا عبداللطیف بیٹائی کوئی بھی صوفیہ اور یہ سارے صوفیہ شاہ حسین بھی even وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ سارے جو سر اور راگ بقاعدہ ان کو پتا تھا اور وہ اس آہنگ میں بقاعدہ وہ کلام بھی تھا اور اسی وجہ سے یہ دلوں پہ اثر بھی کرتا ہے یہ کامبینیشن ہے بیسیکلی دونوں کا اور یہ صوفی جو میسج ہے یا جو سپیرچول ایک پاور ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس میں یہ جو موسیقیت ہے اور سر اور راگ یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ آپ کی بات بڑی درست ہے اسی وجہ سے یہ تو دھمال پڑتی ہے اور لوگ جو ہیں اچھا دھمال بھی بنیادی طور پہ اس فیزیکل ورڈ سے نکل کے سپیرچول ورڈ کی طرف جانے کا ایک عمل ہے تو اس کیفیت میں جب وہ جیسے رومی کا وہ گھومنے کا ہے تو اس میں بھی وہی بات ہے بیسیکلی کہ آپ ریوالو ہو کے مور پاور کے ساتھ ارتھ کا جو سفیر اسے نکلتے ہیں تو یہ فیزیکل ورڈ سے سپیرچول ورڈ کی طرف نکلنے کا ایک عمل ہے اس ریوالوینگ کے اندر اور اس کو سپورٹ کرتا ہے یہ موسیقی اور یہ گنایت اور یہ جو شاعری کے اندر سر اور تال ہے کیونکہ اسی لیے تو موضوع کیا گیا تاکہ اس خطے کے لوگ جن کے کان بہت امدہ برینڈ ہیں وہ فوراں یہ سن کے اپنے دل میں اتارے ہیں یہ بات اختر ایک بات بڑی مختصر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ یوں ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کا تمام کلام دیکھیں اس کے اندر جو بہت سارے لوگوں نے اور چیزیں لکھی ہیں اور ان کو بھی شامل کر دیا گیا ہے بابا بلے شاہ کے تو تھوڑی سی ملاوٹ ہو گئی ہے یا نہیں جی سر اگر جو کرٹیک لکھی گئی ہیں ان کے اوپر اس میں تو ملاوٹ ہے تھوڑی سی کیونکہ جو اصل پیغام ہے اس سے ڈیوییشن ہو جاتی ہے کیونکہ کرٹیکس اور جو کمنٹریز لکھی جاری ہوتی ہیں جیسے شیکسپیئر اگر کہتا ہے تو اس کے اوپر جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ شیکسپیئر کو بڑا یا چھوٹا بناتی ہیں تو اسی طرح سے ہمارے خطے میں جو کتابیں صوفیزم پہ لکھی گئی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جیسے شریعت کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا گیا پھر مطابقت اور طریقہ یہ بتائیے مجھے کہ اگر ہم بھلے شاہ کے کلام کو دیکھیں جو مستند کلام ہے کیا اس کا تعلق ان کی زندگی کے مختلف واقعات سے بنتا ہے کیا کبھی واقعتا انہوں نے سوے تپساوے لیڑے پا کے اپنے یار کو منایا تھا یا یہ تخیل ہے سارا نہیں اس کا تعلق ان کی اپنی ذاتی زندگی سے بھی ہے جو یہ سبس پینا یہ تو صوفی گوڑی میسٹک جس کو کہتے ہیں اس کا وہ اٹائر جو ہے وہ وہی گرین ہے جو بھلے نے بھی پینا اور اس کا تعلق اس لیے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے کہ بھلہ اس آپریشن کے خلاف کوئی سیاسی شخصیت بن کر نہیں ابرنا چاہتا تھا اگر آرنگزیب کے عالمگیر کے وقت میں اگر کوئی مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان میں کوئی لڑائی یا جھگڑا تھا تو بھلہ اس کو ایمی کیبلی ایک پیراماؤٹ سولوشن انسانیت اور مخصد تپوں کے درمیان ایک کوہیشن بلکل واقعی صوفیہ کا کلام ہوتا ہے اب شفاق جہاں تک مجھے پتا ہے آپ نے ایک فلم کے لیے گانا گایا جس میں بڑی انسپریشن ہے بھلے شاہ ہم ابھی تک تمام کلام جو ہے بھلے شاہ کا سنتے رہیں میں اس سے بھی چاہتا ہوں کہ ایک مثال کے طور پر کہ کس طرح اتنے بڑے صوفی شاعر کا کلام دیگر لوگوں کو ان کے انسپریشن کے طور پر ملتا ہے تو اگر اس کی ایک مثال شامل ہو جائے تو محفل کے اختتام سے پہلے ایک چیز آگے اور پیش ہو جائے گی جی ضرور کیوں نہیں ایشک ہساوے ایشک رواوے نچنا ایشک سخاوے سیکھ شکنا پتھر دلنوں ایک دین موم بناوے بھلے نو نچایا اینے کنجری بڑایا اینے بھلے نو نچایا اینے کنجری بڑایا اینے آشکان دی جان مانگے سولی اتنے جندی ٹنگے اگویچ جان مارے سجنا تو جان وارے مرکے بھی لندائے سا اشک بے پرواں 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 چونان شخص اشک بے پرواں سوچ اشک بے پرواں جند مک جاوے سر لکھ جاوے جند مک جاوے نہیں جو لڑا دو اے محبوب میرا جلوائے خوب تیرا ارشا تے پھیرا پا جا جتیاں سمیت آجا اچھی اچھی کہندا سی خدا عشق بے بروا 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 خواتین حضرات جو ایک مصرہ میرے خیال میں حاصل گیت ہے وہ یہ ہے کہ مر کے بھی لیندہ ایسا عشق بے پروا یہ عشق ہی تو زندہ ہے جو آج بلے شاہ کے قلام کی وجہ سے شبستان میں ایک مہک کی طرح پھیلا ہے ایک روشنی کی طرح جگمہ دا رہا ہے اور یوں سروں کے اندر موجزن ہے واقعی خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے تو یہ سلسلہ آگے جاری رکھیں گے مجھے آپ کی پسندیدگی کا واقعی احساس بھی ہے اور میں اس کا بے انتہا مشکور بھی ہوں اور اسی لیے ہر ویکنڈ کو ہم چاہتے ہیں کہ میری قوم ایک ایسے قلام کو سنے ایک ایسی گفتگو کو سنے ایک ایسی موسیقی کو سنے کہ ان کے اندر انسانی دوستی محبت اور عشق کے جب جذبے ابریں نہ کہ یاس نہ امیدی اور تشدد کے اللہ تعالی ہماری کوشش کو قبول فرمائے آپ بھی ہماری ساتھ دعا میں شامل ہوں تو یہ سلسلہ ہم بہت آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ